اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبین افیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تمہیں لے آئی ہوئی ایک اور نئی کہانی لیکن اس سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہر ایک کو ضرور دبا دیں اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناویرز اور شورٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں اپنے کانٹیکس میں شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ساتھ ہی ساتھ مجھے کمن کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناویرز کیسے لگے اور آپ آگے کون سے ناویرز سننا چاہیں گے تو شروع کرتے ہیں ایک اور نیا ناویرز اس ناویرز کا نام ہے ہواری اور اس کی رائٹر ہے سیکرٹ کلر بہت ہی پیارا ناویرز ہے چھوٹا سا ہے امید کرتی ہو آپ سب کو ضرور پسند آئے گا تو شروع کرتے ہیں یہ نیا ناویرز اور اس میں ضروری بات نے بتایا گیا ہے کہ یہ اس کہانی کو کبھی بھی رائٹر کی پرمیشن کے بغیر نہ پڑھے اور اگر کسی نے پڑھا تو اس کے اوپر سخت کاروائی کی جا سکتی ہے تو میں بھی یہ ایک سٹوری پڑھ رہی ہوں ان کی اجازت سے مجھے سیکرٹ کلر سے پرمیشن ملی ہے تو میں اس کہانی کو پڑھنا شروع کر رہی ہوں انتصاب ان آسو کے نام جو انسانیت کی خاطر بہے شامی کبوتر میرے سر کے اوپر گھوم رہے ہیں ان کی پکار سے میری آنکھیں روتی ہیں میں ایک ملک بنانے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو میری شائری کے ساتھ جائے گا اور میرے سوچنے کے دوران میرے راستے میں نہ آئے گا جہاں فوجی میرے چہرے پر نہ چھلے گا میں ایک ملک بنانے کی کوشش کر رہی ہوں جو میری لائق ہوگا اگر میں کبھی شائر بنوں اور اگر میرے آنسو بہ جائے تو اہدرام کرے گا میں ایک شہر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں محبت امن اتفاق اور فضیلت کا گندگی جنگ تباہی اور مسیبت سے پاک اوہ شام میری محبت میں تمہاری کراہ سنتی ہوں کبوتروں کے رونے میں میں تمہاری چیخ و پکار سنتی ہوں میں نے تمہاری سرزمین اور مہربار مٹی چھوڑ دی اور تمہاری چمیلی کی خوشبو میرا بازو تمہارے بازو کی طرح ٹوٹ گیا ہے میں شام سے ہوں ایک ایسی سرزمین سے جہاں لوگ روٹی کا چھوڑا ہوا تکڑا اٹھاتے ہیں تاکہ اسے پامال نہ کیا جائے اس جگہ سے جہاں ایک ماں اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے کہ دن کے آخر میں چوٹی پر قدم نہ رکھنا ایک ایسی جگہ سے جہاں ایک نوجوان اپنے سگریٹ کو اپنے بڑے بھائی سے عزت سے چھپاتا ہے اس جگہ سے جہاں بڑی عورتیں فجر کے وقت چمیلی کے درختوں کو پانی پلاتی ہے صبح پڑوسیوں کی کافی سے آپ کے بعد خالہ جیسے آپ کی مرضی چچا خوشی سے بہن جیسے الفاظ سے اس جگہ سے جس نے سہا جس نے انتظار کیا جو ابھی تک راحت کا منتظر ہے شام میں کسی اور کے لئے شاعری نہیں لکھوں گی کوئی مجھے سکھا سکتا ہے کیا کوئی مجھے سکھا سکتا ہے کہ وطن کیسے بنایا جائے اگر ہو سکے تو تہہ دل سے شکریہ تہہ دل سے شکریہ گھر کی چڑیوں سے شام کے سیپ کی درخت سے اور تم بہت مخلص ہو امینہ ابوکر یچ شامی پناہ غزین کی نظم لے منٹ فارسی ریا وہ ایک سرد دوپہر کا حسین منظر تھا جہاں سورج آب و تاب سے چمک کر سارے کو روشن کیے ہوئے تھا خن کی ہوا خوشک محسوس ہوتی تھی جس میں کہیں کہیں اداسی کی رمک بھی تھی لیکن وہ ایسی تھی جس پر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا تھا وہ ہر جلد کی باسی تھی وہ روسی تھی وہ ہر ملک میں بڑے مزے سے گھوم لیا کرتی تھی اس پر آب و ہوا اثر کرنا چھوڑ چکی تھی بلکہ جہاں الفاظ خطرہ ہو وہاں ماریا وکٹوریا نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ماحول کے اعتبار سے وہ گہرے کالے رنگ کی بائیک شرٹ ہائینک شرٹ اور سفید گرم پینٹ کے ساتھ سفید کوٹ پہنے اس جگہ موجود کوئی آسمانی مخلوق لگ رہی تھی گلے میں سفید مفلر باندھ رکھا تھا اور ہلکے بھورے بالوں کا سر پر ذرا اونچا سکر کے جوڑا باندھا رکھا تھا آنکھوں پر نام فوڈ کے سنگلاسس تھے جس کے بعد آنکھوں کا رنگ معلوم نہیں ہوتا تھا شکل و صورت کے اعتبار سے وہ روسی نظر آتی تھی چہرے کی نقوش تھوڑے کھیچے سے تھے لیکن پرجوش نظر آتی تھی اس وقت چہرہ دھوپ کی تمازت سے سرکھ ہو رہا تھا تھنڈے ملک میں رہنے کے باوجود اسے دھوپ میں زیادہ دے تک کھڑا رہنا پسند نہیں تھا وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی وہ ائرپورٹ کی حدود کے اندر ہی پارکنگ لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی اسے وہاں موجود آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور کوئی اسے لینے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا اسے صرف سیکیورٹی والوں کا مسئلہ تھا کہیں اسے واپس ہی نہ بھیج دے کیونکہ فی الحال وہ بغیر کسی گائٹ کے وہاں موجود تھی جس جگہ وہ ٹہل رہی تھی اس کے اقب میں ائرپورٹ کا نام بڑے واضح الفاظ میں انگریزی اور عربی زبان میں لکھا ہوا نظر آ رہا تھا داماسکس انٹرنیشنل ائرپورٹ اس سے ذرا نیچے قدیم زمانے کی جاری دار خوبصورت دیواروں سے ذرا اوپر لگے بورٹ پر وہ ٹرمینل ون لکھا ہوا تھا ہوا بھی پڑھ سکتی تھی جالی کے ساتھ شیشے جڑے ہوئے تھے کہ وہاں جدیدیت کی تھوڑی سی رمک نظر آ جاتی تھی محترمہ وکٹوریا اسے لگایا خالص تنزیہ انداز میں اسے ہی پکارا گیا ہے اسے لگا یہ خالص تنزیہ انداز میں اسے ہی پکارا گیا ہے آواز پر وہ پلٹی سنگلاسز ذرا سنگلاسز اتار کر اس نے پکارنے والے کو گھور کر اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ بیس بائیس سالہ شامی لڑکا تھا جس نے بھورے رنگ کی شرٹ کے ساتھ کالی جیکٹ پہن رکھی تھی سر پر اونی ٹوپی تھی اور تقریباً ماریہ کے برابر ہی تھا پہنچ گئے سید محترم وہ ذرا خفقی سے بولی اگلے نے نوٹس لیے بنا اس کا بیک تھاما اور ساتھ آنے کا کہا تم آدھا گھنٹہ لیٹھو وہ کوٹ کیجے وہ میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے چلی آئے اس کا انداز لا پروات ساتھا جیسے یہ اس کا اپنا ہی ملک ہو میں نے وقت پر پہنچنے کا وعدہ نہیں کیا تھا خانم خاتون اور ویسے بھی میں ایک مصروف ڈرائیور ہوں ابو ذر کے کہنے پر آیا ہوں کہ زیادہ پیسے ملیں گے ورنہ میرا یہاں کیا کام اس انجیدگی سے ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی میں ٹیکسی میں بیک رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا ابو ذر نے مہمانوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہوگا یا نہیں لا نہیں اسی نے پر ہاتھ باندے خوکی سے اسے تکتے پہ پوچھ رہی تھی وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا سیریا میں دوبارہ سے خوش آمدید فکٹوریا خانم امید ہے اس مرتبہ کوئی بے گناہ آپ کی سازش کا نشانہ نہیں بنے گا اس نے فوراں سے مہمانوں سے بات کرنے کا طریقہ دماغ میں ایڈٹ کر اپ ڈیٹ کیا اور کہہ ڈالا وہ شوکٹ رہ گئی میں اس نے کچھ کہنے کے لئے لپ کھولے کیا یہ وہی مفلر ہے جو میں نے آپ کو یہ وعدہ لے کر دیا تھا کہ آپ یہاں واپس نہیں آئیں گی اس نے گویا اسے جداتے ہوئے بہت کچھ یاد دلایا تھا بلکل سید امار بن یوسف وہ اب کے ذرا سختی سے بھولی صحیح میں کیسے بھول گیا آپ روسیوں کو وعدہ توڑنے کی بیماری ہے آئے بیٹھے اس نے دوسری جانب جا کر ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا وہ ڈرائیور تھا اسے ڈرائیور ہی رہنا چاہیے ماریا کو اب اس لڑکے پر غصہ آنے لگا پھر بھی بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا کا ٹیکسی میں بیٹھ گئی وہ گھوم کر آگے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تمہیں واقعی مہمانوں کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے وہ پھر سے اسے ریمائنڈ دے رہی تھی امار کو بروقت یاد آیا فلائٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا وہ سنجیدہ سرک سفید رنگت والا کم ہسنے والا سیرین لڑکا اب سادگی سے پوچھ رہا تھا اب اس سیکیورٹی کلیرنس پر مسئلہ ہوا تھا پھر ایمبیسی والوں سے رابطہ کیا تو مسئلہ حل ہو گئے بتانا ضروری تو نہیں تھا لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس کا سرد رویہ ختم ہو اور وہ دوستوں کی طرح بات کر سکے دس سٹیج پر مسئلہ ہوا وہ جانتا تھا اس کے ملک آنے والے غیر ملکیوں کسی لیے سیکیورٹی کلیرنس کس قدر ضروری ہے اسی لیے وہ نارمل سے انداز نے پوچھ رہا تھا کیا مطلب یہاں سیکیورٹی کلیرنس کے دو لیول ہوتے ہیں کانفیڈنشل اور سیکریٹ آپ کو کہاں مسئلہ ہوا لڑکی ہونے کا فائدہ ہے سید امار صرف ایک ہی کلیرنس ہوئی امار نے بھی امار نے اس پچیس چھبیس سالے لڑکی کو گھردن موڑ کر ایک نظر دیکھا تمام کہاں رکیں گے کہاں رکیں گی اور کہاں کی کوریج کریں گی وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا درزل اس مرتبہ میں صرف تمہارا ملک گھومنے آئی ہوں اور تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میرے میڈیا چینل نے مجھے نکال دیا ہے تمہارا انٹرویو لائیو لینے کی وجہ سے حالانکہ اتنا برا بھی ریکارڈ نہیں کیا تھا اس عربی لڑکے نے حیرہ سے گھتن موڑ کر پھر اسے دیکھا وہ باہر دیکھتے ہوئے افسوس سے کہہ رہی تھی انسانوں کی تکلیف سے ہم شامیوں کو تکلیف نہیں ہوتی لیڈی ماریا وکٹوریا اس کی بات سے زیادہ تلک اس کا لہجہ تھا اور شاید ہر سیرین بھاشندے کا لہجہ تھا ٹوٹا ہوا سا نیلی آنکھو والی روسی عورت ایک لمحے کے لئے لا جواب ہو گئی تھی کہ امار کا دل کی دکھانا اس کا مقصد نہیں تھا آپ کو کسی ہوتل میں اتارو یا ابوزر کے گھر مجھے اور بھی سواریاں بٹھانے جانا ہے امار کا لہجہ کہیں سے بھی خوشگوار نہیں تھا کیا تم میرے ٹرائول گائیڈ بنو گے ابوزر کسی اور کے ساتھ بزی ہے اور اگر مجھے ٹرائول گائیڈ نہ ملا تو سیکیورٹی والے واپس بھیج دیں گے اس کا لہجہ منت لیے ہوئے تھا وہ خاموش رہا کیا تم یہ احسان کرو گے اس نے پھر پوچھا وہ زخمی سا حص دیا آپ چاہ رہی ہے میں آپ کی بات کا یقین کرلو کہ آپ کسی خاص کام کے لیے نہیں آئی اس کا انداز مزاکڑانے والا تھا تم یقین نہیں کرو گے کیونکہ میں روسی ہوں اور میرا ملک سیرین حکومت کے ساتھ جو کھڑا ہے امار نے ازبات میں سر ہلایا کہ ایسا ہی ہے اس سے روسی اوپر یقین نہیں تھا لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تاکہ حکومت جس کیوں سپورٹ کر رہی ہو عوام بھی اسی کے ساتھ دے آپ واپس کیوں آئی ہے آپ کو نہیں معلوم آج کل یہاں خطرہ زیادہ ہے اس نے ماریا کی وضاحت کو کسی خاطر میں نہیں لیا میں صرف ایک مرتبہ وہ سیریا دوبارہ گھومنا چاہتی ہوں جس کے بارے میں مجھے امار بن یوسف نے بتایا تھا کہ اس کا سیریا بہت پیارا ہے اس کے لوگ بہت اچھے ہیں اس کا ملک بہترین ہے اس کے لوگ ہمدرد ہیں اور وہ ایک ہمدرد شام کا ہمدرد باشندہ ہے میں امار بن یوسف سے معافی مانگنے آئی ہوں وہ سیرین لڑکے کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا یہ عورت واقعی بے وکوف تھی یا اسے لگ رہی تھی بہرحال انٹرنیٹ کو کام میں لائے اور اپنے لئے الگ عدد لوکل گائیڈز تلاش کر لیں میں اس نے کسی بات پر تبصرہ نہیں کیا میں سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکہ سب کچھ تھا لیکن ایموشنل فول نہیں تھا ابھی آپ کو کہاں اتارو تمہاری مانگ سے دگنے پیسے دوں گی ایک ہفتے کے لئے میرے گائیڈ بن جاؤ وہ جانتی تھی امار جیسے ڈرائیور کو پیسو کی ضرورت ہو سکتی ہے سو اس کی ضرورت کو آڑ بنا لیا میرا تجربہ نہیں ہے اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ روسی ہو کر ایک شامی لڑکے کو پیسو سے خرید لیں گی وہ واقعی بہت تلخ باتیں کرتا تھا وہ بار بار قومیت کو کیوں پیچ میں لارہا تھا کیا صرف ایک انسان نہیں سمجھ سکتا تھا جہاں وہ روسی نہ ہو اور وہ سیرین نہ ہو وہ دونوں صرف انسان ہو اور اسی انسانیت کے تحت ایک دوسرے کی مدد کرے کسی کو بھی ساتھ رکھ لو جیسے میں ایک نئی سیاہ ہوں اور تم لوگ مجھے اپنا مل گھما رہے ہو کوئی لوکل گھائٹ نائی ٹائپ بن جاؤ اس نے صرف پہلی بات کو قابل ذکر سمجھ کر جواب دیا صبح آپ کے لئے ابوزر کے پاس دو تین گائٹ بھیج دوں گا ابھی کہاں اتارو یہیں اتار دو تمہاری دوسری سوانیہ لیٹ ہو رہی ہے وہ جل کر بولی اس وقت وہ ابن بطوتہ روڈ سے ٹرن لے رہا تھا جب ماریا کے کہنے پر اس نے ٹیکسی روک لی ماریا کی نیلی اور چھوٹی آنکھیں حیرس سے واہ ہوئی سلام پھر ملتے ہیں وہ اسے ٹیکسی سے اتر جانے کو کہہ رہا تھا تم مجھے بیس سڑک پر اس طرح نہیں اتار سکتے شامی لڑکے وہ بہت غصے سے بولی اسی لئے محترمہ آپ کو شہر کے سب سے آریشان ہوتل کے باہر اتار رہا ہوں کیا آپ اتر نہ پسند فرمائیں گی وہ اس کے باہر جانب اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا تھا جہاں تھوڑا سا آگے ایک ہوتل کی امارت تھی اس نے باہر دیکھا اور وہ ذرا خفت زدہ سی ہو کر اتر گئی تو وہ بھی ساتھ ہی اترا وہ اس کا پسندیدہ ہوتل تھا اور اماری یہ بات جانتا تھا کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے ایک اچھا میزوان سمجھ کر کال کر سکتی ہے وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ٹیکسی سے اس کا بیگ نکالنے لگا ماریہ نے مسکراہت روک بہت غور سے اس رڑکے کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر مسکراہت نامی شہ اس نے بہت کم دیکھی تھی شاید شامی جوان مسکراتے نہیں تھے بہرحال اس نے اپنا بیگ لیا اور ہوتل کی جانب بڑھ گئی تم نہ حق شیشے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو اگلی صبح سے حد شفاف اور ساب ستری اتری تھی لیکن ابھی مکمل صبح نہیں ہوئی تھی وہ غالبین فجر کی ازان سن کر اٹھی تھی اور کمرے کی بالکنی میں آکھڑی ہوئی تھی وہ جب بھی کسی اسلامی ملک میں ہوتی تو ایسی آوازیں اسے سنائی دیتی تھی مسلمانوں کی پریئر کال تھی جو دن میں پانچ مرتبہ ہوتی تھی اس سے زیادہ اسے علم نہیں تھا اگر تم امار کو اپنا ڈرائیور رکھنا چاہتی ہو تو صبح فجر کے بعد دلو آفتاب سے پہلے ممیہ مسجد وہاں جانا وہ سات آٹھ بجے تک وہی ہوتا ہے اور وہاں کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھو گی تو اس تک چھوڑ آئے گا اس کے علاوہ وہ سارا دن ہاتھ نہیں آئے گا کل رات اب حضر اس سے ملنے آیا تھا اور اس سے کافی معلومات دے کر گیا تھا اس کے لئے لوکل گائیڈ بھی اس نے تیار کر رکھا تھا جو آج دس بجے ہی اسے مسجد کے باہر مل سکتا تھا اسے ڈرائیور کی بھی ضرورت تھی جو ایک نیوز ریپورٹر تھی جو تین سال پہلے سیریا میں جنگ کے حالات اور اس کے بعد کی زندگی کو کوریج کرنے آئی تھی اور اس وقت پوری ٹیم کے ساتھ تھی جسے ہدایات دی گئی تھی وہ ان علاقوں میں جانا ہے جہاں امریکہ کی وجہ سے تباہی ہوئی ابوزر تب اس کا لوکل گائیڈ تھا اور امار بن یوسف نے اسی دہران اسے ایک انٹرویو دیا تھا وہ حکومت کے بجائے باگیوں کا حامی تھا کیونکہ بشار علصد اور اس کی لمبی حکمرانی سے اسے بھی نہیں پسند تھی وہ ایک نیڈر اور جنونی شامی لڑکا تھا جسے عوام کی طاقت پر یقین تھا وہ ایک سٹوڈنٹ تھا ماریا کو اس کا جوش جوش و ولولہ پسند تھا لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتی تھی اسی دوران ماریا نے امار کا ایک انٹرویو چلایا چلایا تھا جس سے کافی پذیرائی ملی تھی اور وہ امار کے حق میں اچھا ثابت نہ ہوا آدھے گھنٹے تک وہ تیار ہو چکی تھی ناشتہ اس نے کسی اور وقت پر چھوڑ رکھا تھا کیونکہ اسے امیہ مسجد جہاں پہنچنا تھا اس نے سفیر السیدہ زینب ہوتل میں قیام کیا تھا جو اسے دمشق کا سب سے بہترین ہوتل لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ قدیم رومیوں یا مملکوں کے زمانے میں واپس آ گئی ہو ایک بیک پیک کی پیک لیا اور ضروری سامان اسی میں ڈال کر وہ ہوتل سے باہر نکل آئی خانہ جنگی کے اس دور میں بھی وہ دمشق سیریا کا امارات سے بھرپور شہر تھا بہن الاقوامی طاقتوں نے یہاں بھی تباہی مچائی ہوئی تھی لیکن دوسرے شہروں کی نزبت کم البتہ حملے کا خطرہ یہاں بھی ہم وقت موجود رہتا تھا اس وقت وہ مسجد میں جلدہ جلد پہنچنا چاہتی تھی امار اسے وہیں ملے گا اور اس سے اچھا ڈرائور اور دوست کم از کم اسے سیریا میں نہیں مل سکتا تھا ٹیکسی میں بیٹھ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ اپنے وہ پچھلے وزٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ اکیسوی صدی کا لڑکا ہے اپنے خوابوں کے لئے بہت پرجوش ہوا کرتا تھا اس کا خوشباش خاندان سیریا کے معزز خاندانوں میں سے ایک تھا وہ علی پو کے جانے مانے رئیس تھے پھر ایسا ہوا کہ خانہ جنگی میں ملک کی خاطر اس کے خاندان کے لوگ جانے ساری کے جذبے کے تحت باغیوں کے ساتھ جڑتے گئے اور پھر اپنا نام و نشان کھونے لگے کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لئے زندہ چھوڑ دیا تھا میرے والدین اور بہن بھائی سب بیمار سب بہادوری سے مرتے گئے میری چھوٹی بہن ابھی بھی زندہ ہے جرنلسٹ اور جرنلسٹ وہ کھلی آنکھوں سے آنکھوں کے باوجود نابینہ ہے کیونکہ اس نے کم عمر میں وہ مناظر دیکھے کہ اچھے بھلے انسان کا دل دہل جائے وہ بسرین ٹاؤن میں اس قدیم رومیوں کے تھے ٹھیٹر میں تھے جو شام اور رومی سلطنت کی سب سے بہترین یادگار ہیں جب عمر بن یوسف بغیر کسی دکھ کے اسے بتا رہا تھا کہ اس جنگ کی وجہ سے اس نے اپنا سارا خاندان کھویا ہے اس کی زندہ بہن نابینہ ہے اور وہ اس سارے کرائیسز کا سروائیول ہے میری بہن نے بولنا چھوڑ دیا ہے زینب میری وہ بہن تھی جس نے صرف دس دنوں میں قرآن یاد کیا تھا قرآن ہماری سب سے مقدس کتاب کا نام ہے جیسے عیسائیوں کے لئے بائبل ہوتی ہے نا ویسے وہ بہت ذہین ہے لیکن اب وہ بولتی بھی نہیں ہے کچھ حد ساتھ ہماری زندگی میں ایسے رنمہ ہو جاتے ہیں جو ہماری زبان گنگ کر جاتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا میرے ملک کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے وہ قدیم سا ٹھیٹر خوبصورت دلکشت تھا لیکن اب کسی بیانہ بیابان کا حصہ معلم ہوتا تھا ٹھیٹر ایک سو دو میٹر چوڑا ہے اور اس میں تقریباً سترہ ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اس کا طرح یہ قدیم رومن تہزیب کی سب سے بڑی تہزیب میں سے ایک ہے ٹھیٹر بنیادی طور پر فنکارانہ ڈراموں کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں یونانی اور رومن ڈرامے اور میزیکل پروڈکشن شامل تھے وہ گہرائی میں کھودا گیا ٹھیٹر رومن ڈیزائن کے ایک شاندار مثال ہے تمہیں ان ظالموں سے نفرت نہیں ہوتی تم اتنے نقصان کے باوجود اتنے پرسکون کیسے رہتے ہو وہ اس کے پیچھے 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 نیچے اتر رہی تھی اس کی باقی کی ٹیم جگہ کے لحاظ سے فوٹوگرافی اور ڈاکیمنٹری بنا رہی تھی لیکن اسے یہاں کے لوگوں میں زیادہ دلچسپی تھی پتہ نہیں میرا دل ظالموں کو برا سمجھتا ہے ان سے لڑنا بھی جانتا ہے لیکن ان سے نفرت نہیں کرتا ایسا کیوں ہے میں تو کبھی ایسے ظالموں کو معاف نہ کرو بلکہ جہاں تک ہو سکے ان سے بھی زیادہ ظالم بن جاؤ جو میرے گھر والوں سے اتنا برا سلوک کرے اس نے نفی کی تھی میرے دل میں اللہ رہتا ہے یعنی میرا خدا میں اس دل کو میلہ نہیں ہونے دے سکتا جو ابھی چاہے تو سب میرے حق میں کر دیں میری امیدوں کا مہو وہ ہے ماریا خانم انسان نہیں میں خود پر اتنا تو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کی سوا کسی سے محبت نہیں کروں گا تو اس دل میں ان ظالموں کے لیے بھی کوئی جذبہ نہیں وہ دونوں آخر سیڑی سے نیچے اترائے تھے وہاں بالکل نیچے کھڑے ہو کر اگر تم واپس اوپر دیکھو گے تو لگے گا کسی گہرے کوئے میں آگئے ہو اور آسمان دور ہے بہت دور دل میں جذبات کی اتنی ڈیمنشنس ہے کہ انسان خود دنک رہ جاتا ہے اور تم کہہ رہے ہو تمہارے دل میں محبت کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہے یہ نہایت غیر حقیقی بات ہے کوئی سٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئے تھے یہاں سے سورج بلکل ان کے سر کے اوپر نہایت دور تھا جب ہمارا مذہب نیا نیا دنیا میں متعارف ہوا تھا نا ماریا خانم تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بھی سخت آزمائشہ اتری تھی ان کے زمانے کی جنگیں بڑی دردناک ہوتی تھی ان کے دشمن ان کے سروں پر ناشتے تھے اور ان کا توقع اللہ پر ختم نہیں ہوتا تھا ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ مسئبتیں اسی کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ کالم ستون دیکھ رہی ہے اس نے ٹھیٹر کے سٹیج پر کھڑے ہو کر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا یہ رومیو کے زمانے کے بنے اسی طرح کھڑے ہیں ہمارے دل مسئبتیں اور مشکلات سہسے کر اتنا ہی مضبوط ہو جاتا ہے ہم مسلمان ہیں ماریا خانم اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارا سیریہ ہمارا سیریہ دنیاوی طاقتوں سے ہمارا سیریہ دنیاوی طاقتوں سے جلد آزادی حاصل کر لے کا وہ اسٹیج پر ہی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اس وقت وہ امار کی بات پر بہت دیر تک ہسی تھی کہ ایسے کوئی مدد کو نہیں آتا خود سے کچھ کرنا پڑتا ہے ابھی بھی اس کی کہی گئی باتیں اسے یاد تھی لیکن اسے صحیح سے سمجھ نہیں آئی تھی ابھی اسے سوچ کر ہسی بھی نہیں آئی وہ واقعی چاہتی تھی کہ اب کوئی غیبی طاقت ان کی مدد کو آئے وہ خود حیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس نے کبھی اس قدر مذہب کو خود پر حاوی نہیں کیا بس سال میں ایک دو مرتبہ کسی خاص موقع پر چرچ حاضری لگا لیتی بس وہ اتنی سی مذہبی تھی لیکن نہ جانے کیوں اسے مسلم کے اللہ پر یقین تھا اسیدی الجامع الملوی اموی مسجد آ گئی ہے ڈرائیور کی آواز سے وہ حال میں آئی تھی اس نے سر جھٹک کر خود کو یاد دلایا کہ وہ کہاں ہے شکرن اخی شکریہ بھائی اس نے ڈرائیور کو چند ہزار سیرین پاؤنڈز دی سیرین پاؤنڈز پکڑ آئے اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر بہار آ گئی امیہ مسجد دنیا اسلام کی چوتھی بڑی اور سیریا کی سب سے قدیم اور قدیم آور مسجد ہے جس کی سب سے خاص بات یہ ہے یہاں پانچوں ازانوں کے اوقات میں بھی ایک وقت پچھت سیونٹی فائف موزن ازان دیتے ہیں جس کی گونج بہت دور تک سنائی دیتی ہے یہ اس مسجد کی روایت ہے کہ اس کے تین الگ الگ مناروں پر پچھتر موزن گھٹے ازان دیتے ہیں مسجد کا گیٹ حضرت امیہ کے دور کا بنا ہوا بے حد قدیم اور پائے دار نظر آتا تھا لیکن اسی امارت سے بھرپور تھا جس سے قدیم زمانے کے مسلمان مسجد میں مسجد اور عیسائی چرچ بنایا کرتے تھے وہ گیٹ سندے داخل ہوئی تو مسجد کے خادم استقائے اور مرحبہ کہا اس نے بھی مسکرہ کا جوابا سلام کیا اور اپنا مختصر سا تعرف کروایا کہ وہ یہاں سیاہ مسجد میں کسی سیاہ کو آنے سے نہیں روکا جاتا تھا لیکن نماز کے اوقات میں یہ خاص روڈ سمجھا جاتا تھا بہرحال اس نے انٹرنس کے پیسے انٹرنس کے پیسے تھمائے اور آگے بڑھائی سیریا میں لوکل گائٹ کے بغیر گزاران بہت مشکل ہے لیکن اسے یقین تھا کہ آج کے دن کی خجل خواری کے بعد وہ امار کو منا لے گی وہ بہت شارپ نڈکا تھا جس کی کمپنی میں وہ کبھی بور نہیں ہوئی تھی مسجد کے داخلی دروازے سے ذرا آگے آتے ہی ایک جانب اسے عورتیں نظر آئی جو یقینا یہ وہاں آنے والی عورتوں کی رہنمائی پر معمول تھی ایک عورت مسکراتے ہوئے اس تک آئی اور اسے برخہ تھما دیا یہ مسجد کے اصولوں میں سے تھا کہ وہاں مکمل کور ہو کر جایا جائے اس نے مسکراتے ہوئے برخہ پہن لیا لیکن پہننے کیلئے اسی عورت سے مدد لی اس کی کیپ سر پر پھیکتے ہوئے اس نے ایک دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا عکس دیکھنا چاہا جس میں ایک لکیر کی صورت میں شیشہ جڑا ہوا تھا برخہ پیروں سے تھوڑا اوپر تک آتا تھا وہ پیاری لگ رہی تھی یہ برخہ فری میں دیا جاتا تھا کہ کسی بھی مذہب والے انسان کو اندر جانے میں مسئلہ نہ ہو مزید نمازیوں سے بھری ہوئی تھی اس سورج کی طلوع ہونے سے قدر پہلے کا وقت تھا آسمان ابھی گہرا نیلہ تھا اور فضا میں پرندوں کی جہ جہا ہٹ سی سنائی دیتی تھی جس سے وہ کسی کی تاریف اپنی زبان میں بیان کر رہے ہو وہ مسجد کے سہن سے ہوتی ہوئی آگے کی جانی بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اس مسجد کے چپے چپے سے تاریخ کی واقعات جڑے ہوئے تھے صبح کی نماز کا وقت تھا جس کی بدولت اس سہن تقریباً خالی تھا اور وہ ننگے پیہ چلتی اس سہن کی تھنڈک محسوس کر رہی تھی مسجد کے سہن میں چلنا منع ہے برگا پہناتے ہوئے اس عورت نے ایسا ہی کچھ کہا تھا لیکن اس نے انسنا کر دیا تھا ابھی کون سا کوئی دیکھ رہا ہے کیا پتہ وہ عورت پیچھے آ رہی ہو وہ سہن کے بالکل درمیان میں کھڑی واپس مڑی تو کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا یعنی وہ مسجد کے تھنڈے سہن میں چل سکتی تھی درمیانی گمبت کے شاہی دروازے سے نمازی باہر نکل رہے تھے نہ جانے کتنا وقت ہوا تھا اسے سہن میں ٹہلتے ہوئے وہ درمیان میں درمیانے اور تیز تیز قدم اٹھاتی ایک ستون کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی نمازی باہر کی جانب آ رہے تھے اور کچھ وہی مسجد کے مختلف ستونوں کے پاس بیٹھ رہے تھے کچھ کے ہاتھوں میں کوئی کتاب تھی اور وہ جانتی تھی یہ قرآن پاک ہی ہو سکتی ہے آپ کو مسلمان صرف ایک ہی کتاب پڑھتے نظر آئیں گے اور اسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں ہمار بن یوسف نے کبھی اس کی معلومات میں یہ اضافہ کیا تھا وہ مختلف ستونوں اور فرش کے الگ الگ حصوں میں زمین پر بیٹھے نمازیوں کو اس کی تلاوت میں مشغول ہوتا بھی دیکھ سکتی تھی ہلکی ہلکی صبح ہونے لگی تھی وہ اس وقت مینار عیسیٰ کے ایک ستون کے پاس کھڑی تھی یہ مزید کا مشرقی مینار تھا جس کے بارے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کا قیدہ یہ تھا کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مینار کے ذریعے زمین پر اتریں گے وہ کافی دیر وہیں کھڑی لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف دیکھتی رہی صبح کا سورج بلند ہونے لگا تو اسے وقت کا احساس ہوا وہ درمیانی خبہ یقینی یعنی خبہ النصر دوم آف ایکل کی جانب چلی آئی کیونکہ اسے معلوم تھا زیادہ وقت ضائع کیا تو نہ جانے امار ملے گا یا نہیں کچھ ہی دیر بعد دروازے سے اندر داخل ہو رہی تھی اندر ابھی بھی کچھ لوگ موجود تھے اور کچھ باہر کی جانب جا رہے تھے وہاں بہت سے مردوں نے ابایا اور ٹوپیاں ہی پہن رکھی تھی اور کوئی اس کی جانب متوجہ بھی نہیں تھا ہر کوئی نظریں نیچے کی نیچے کی یہ اپنے کام سے کام رکھتا سائٹ سے گزر رہا تھا عورتیں بھی مکمل ہجاب میں تھی اور وہ اندر آئی تو سیدھا مردوں والے حصے میں محراب کے قریب پہنچی جہاں امام صاحب محراب سے اتر رہے تھے مسجد کے ایک ہی ہال میں مسلمانوں کے چار مسلک کے علاہدہ محراب ہے مسجد کا ایک حصہ مردوں اور دوسرا حصہ عورتوں کے لئے محض ہے مرحبا میں یہاں کسی کو ڈھوننے آئی ہوں اور وہ نہیں مل رہا کیا آپ میری مدد کریں گے امام مسجد تچھمبے سے اسے دیکھتے ہوئے نیچے اترے ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ درمیانی عمر کا ایک مرد بھاگتا ہوا اس تکایا اور اسے عورتوں والے حصے کی جانب جانے کا کہا جوابن اس نے بتایا کہ وہ سیاہ ہے سیریا میں سیاہوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایک زمانہ ہو گیا ہے کہ وہاں سیاہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے آپ کا گھائٹ کہاں ہے اس آدمی نے اب ذرا ننبی سے پوچھا وہ کچھ دیر تک یہاں آ جائے گا اس نے جواب دیا تو وہ شخص سمجھ کر چلا گیا وہ امام مسجد کی جانے متوجہ ہوئی کہ وہ سپیکر پر اعلان کروا کے امار بن یوسف کو یہاں بلانے کا کہے کیا آپ میری مدد کریں گے اس نے سلسلہ کلام واپس سے جوڑا مسجد میں کبھی کوئی شہ نہیں کھو سکتی بیٹی تم بتاؤ تم نے کیا کھویا ہے انہوں نے سر پر سرخ مقامی درویشوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی سیہا ابایہ کی سیہا ابایہ کے ساس سنہری کڑھائی اور کڑھائی والا گھٹنوں تک آتا ویس کورڈ بھی پہن رکھا تھا جو غالباً یہاں کا مقامی لباس تھا امار بن یوسف نام کا ایک بہادر انسان پختہ اطلاع کے مطابق اسی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے اور سورج طلوع ہونے تک یہی رہتا ہے امام صاحب نے ایک نظر گوھر سے اسے دیکھا پھر مسکرائے اور امار بن یوسف کی مہمان آپ ہے انہوں نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا کیا مجھے ایسی خوشوہمی پال لینی چاہیے کہ اس نے کسی سے میرا ذکر کیا تھا وہ خوشگوار حیرت میں اپتلا ہوئی اسے نماز فجر سے پہلے باقاعدہ اعلان کر کے بتایا تھا کہ کوئی روسی خاتون اس کے بارے میں پوچھے تو اسے یہی نماز کے ہال میں بٹھایا جائے کچھ دیل تک وہ ناشتہ لاتا ہی ہوگا انہوں نے نرم سی آواز میں سادہ عربی میں کہا وہ دل سے خوش ہوئی اسے معلوم تھا کہ وہ آئے گی وہ ابوزر کی سروس وہ اشش کر اٹھی کیا اسے معلوم تھا میں یہاں آنگی ہمارے سیریا کے جوان بہت قیرت مند ہے بیٹی اگر تم نے امار سے ایک مرتبہ مدد مانگی ہوگی تو دس مرتبہ تمہاری مدد کو حاضر ہوگا وہ سب کی مدد کر دیا کرتا ہے کیونکہ اسے اسی کام سے خوشی ملتی ہے اسے معلوم نہیں تھا لیکن اسے امید تھی کہ اس کی مہمان آئے گی واقعی اگر میرے علاوہ بھی کسی سے امار کا پوچھا کسی نے امار کا پوچھا ہوتا تو وہ آپ کو اس تک چھوڑ کر آتا لیکن فکر مت کرو وہ یہاں خود آ جائے گا آئیے میں آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ مروتن مسکرائی کہ وہ یہاں مسجد دیکھنے نہیں آئی تھی امار سے ملنے آئی تھی اسے یقین نہیں آیا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے امار اس قدر بھی اس قدر بھرو سے لائق ہے اسے مسجد کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ ان کے ساتھ ہولی اور ارد گرد بڑی بڑی رنگ برنگی کھڑکیوں اور اونچے نیوچے فانوس کو دیکھتی بہت مروب ہو رہی تھی کہا کہا جانے کا ارادہ ہے جانتی ہے نا ہمارے ملک کا بیشتر حصہ خانہ جنگی کا شکار ہے اور ایسے میں یہاں وہی سے یہاں آتے ہیں جن کا زندگی جن کا رشتہ زندگی سے خراب چل رہا ہو وہ ہلکہ ہز دی پچھلے سال جب یہاں سے حقائق کوریج کر کیے تھے تو میرے ٹی وی چینل نے مجھے نکال دیا تھا کہ میں بشارل صد کے خلاف گئی تو گئی کیسے میں بھی ڈھیٹ پیدا ہوئی ہوں اب کی مرتبہ تو سر پر کفن باندھ کر خوبصور سیریہ دیکھنے آئی ہوں جہاں آپ جیسے اچھے لوگ ملتے ہیں اور بنا کسی شرط کی مدد کر دیا کرتے ہیں جان تو آنی جانی ہے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی انہوں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ وہ اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک جس جگہ مدفون ہے اس کے بارے میں بتا رہے تھے وہ بھی مسکراتے ہوئے سنتی گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک تھے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے محبوس ہوئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے چھے ماہ بڑے تھے دراصل اس جگہ سے بڑا تاریخی واقعہ جڑا ہے جانتی ہو حضرت یحییٰ کو کیسے اور کیوں قتل کیا گیا تھا اس کا سر اپنے آپ نفی میں ہل گیا ہیرو ہیرو دیا کا قصہ ہیرو دیا کا قصہ سن رکھا ہے اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں سر ہلا دیا سننا چاہو گی اس نے اس بات میں سر ہلایا اکثر مسلمان مورخین اور مشہور مسیح منابہ ان کی شہادت کے واقعے کو اس طرح نکل کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اپنے زمانے میں ایک تاغوت کے اپنی ایک محرم سے گیا شرعی روابت کے خلاف آواز اٹھانے کی بنا پر شہید ہوئے تھے ہوا یہ کہ ہیرو دیس ہیرو دیس جو فلسطین کا ایک حوص پرست بادشاہ تھا وہ اپنے بھائی کی بیٹی ہیرو دیا پر عاشق ہو گیا وہ بہت خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے اس سے شادی کرنے کا بکارا پکہ ارادہ کر لیا جب یہ خبر حضرت یحییہ تک پہنچی تو انہوں نے سراحت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ یہ شادی ناجائز ہے اور تورات کے احکام کے خلاف ہے اور تورات کے احکام کے خلاف ہے اور وہ ایسے کام کی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مخالفت کریں گے اب ہوا یہ کہ اس واقعے کی پورے شہر میں شہرت ہو گئی اور یہ خبر اس لڑکی ہیرو دیا کہ کانوں تک بھی پہنچ گئی وہ حضرت یحییہ کو اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھنے لگی اور اس نے پکہ ارادہ کر لیا کہ کسی مناسب موقع پر ان سے بدلہ ضرور لے گی اور اپنے خلط قدم کی راہ میں موجود رکاوٹ کو ہٹا دے گی اس نے اپنے چچا کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم نہ کیے ایک دن ہیرو دیس نے ہیرو دیس نے اس سے کہا کہ تمہاری جو بھی عرض ہوگی تم مجھ سے مانگ لو میں اسے پورا کروں گا جوابا ہیرو دیس نے کہا کہ میں یہایا کے سر کے سیوا کچھ نہیں چاہتی کیونکہ اس نے مجھے اور تجھے بدنام کر کے رک دیا ہے تمام لوگ ہماری عیب جوئی کرتے ہیں ہیرو دیس جو اس عورت کا دیوانہ تھا انجام پر غور کیے بغیر یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا وہ حضرت یہایا جو مزید جبرون میں نماز میں مشغول تھے ان کو قتل کر آ دیا اور جینی کے تشت میں ان کا سر مبارک اس عورت کو پیش کر دیا بعض ناجیل اور کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہیرو دیس نے اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کی ساتھ شادی کر لی تھی جو تورات کے مطابق ممنوع تھی اور حضرت یہایا نے اسے اس کام پر سخت لانت ملامت کی اس کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹی کے ذریعے ہیرو دیس کو حضرت یہایا سے قتل کرنے پر لگایا وہ تاجب زدہ سی آنکھیں سن رہی تھی تاجب زدہ سی انہیں سن رہی تھی ایسا بھی ہوا تھا تاریخ میں وہ خاموش ہوئے تو جیسے کوئی ٹرانس ٹوٹا تھا ٹرانسا ٹوٹا اس جگہ کو دیکھ کر اور وہاں کی تاریخی حیثے جان کر وہ اس کی کشش اپنے اندر محسوس کر سکتی تھی کچھ مقناطیسی سا احساس تھا کہ وہاں ایک مقدس ہستی کا سر مبارک متفون ہے اس نے جالی سے اندر بھی جھاکا اور لمحے بھر کے لیے اسے سب فنا ہوتا محسوس ہوا کسی نے اسے جکڑا تھا بے حضور سے وہ جلدی سے پیچھے ہٹی اور گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اسی تاریخ سے واپس آج میں آنے کے لیے بھی چند لمحے لگے تھے آپ سب یہاں اس ملک میں کیسے رہ رہے ہیں میرا مطلب ہے نیوز بناتے اور دیکھتے رہتے ہیں ہم نیوز بناتے اور دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسے مختلف مالک نے آپ کے ملک کو خانہ جنگی کی نظر کیا ہوا ہے آپ کا دل نہیں کرتا کسی دوسرے ملک میں جا کر پرسکون زندگی گزارنے کا اس نے ایسے ہی بے ربط سا سوال کیا حالانکہ اسے معلوم ہی تو تھا کہ دمشک میں زندگی قدر آسان ہے وہ دونوں نمازی ہال کے درمیان میں واپس آگئے اس نے ایک نظر واپس پیچھے دیکھ کر گردن سیدھی کر لی تھی حضرت یعیہ کے سر کے احاتے کے پاس کچھ اندیکھا سا تھا اس نے محسوس کیا تھا اب وہ دیکھ سکتی تھی اس مسجد کی چھت اور دیواریں چنگ مرمر کے کسی نایا پتھر سے آراسہ تھی حالانکہ دیواروں پر بھی زنہری بیل بوٹے تھے جو شاید سونے سے بنے ہوئے تھے اس وقت مسجد کے درمیانی گمبت کے بلکل نیچے کھڑی ہوئی تھی جب اس نے سارے نمازی حال میں ایک مرتبہ سے ایک مرتبہ پھر صرف تائرانہ نظر دوڑائی امام مسجد کو لگا کہ وہ جواب کی منتظر ہے جب گھر کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو گھر کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گھر کو چھوڑا نہیں جاتا ہمارا ملک ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے یہ قومیت بڑی بڑی بھلا ہے اس نے افسوس سے سوچا اور کچھ نارمل ہونے لگی ابھی وہ باتیں کر رہی رہی تھی کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے امار بینیوسف چلتا ہوا ان تک آپ پہنچا نیلی جینس پر صفیش شرٹ اور کالی جیکٹ پہنے وہ سر پر جالی دار ٹوپی رکھے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا ماریہ کو برکی اور اس کاف میں دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوا تھا خویلد نے ناشتہ لگا دیا ہے اس نے خبری کے انداز میں اطلاع دی تھی جیسے مسجد تخادم ہو وہ انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہال کے ایک جانب چلنے لگا یہاں تک کہ وہ ایک ہجرہ نمہ کمرے میں لے آیا جہاں ناشتے کے خوشبو سے فضا موت تر تھی آپ لوگ بھی ساتھ کھائے اندر آ کر دستر خان پر بیٹ گئی اور کہا میں ناشتہ کر کے آیا ہوں امار سنجیدگی سے کہہ رہا تھا آج سے پہلے ماریہ کو اس کا یہ سنجیدہ رویہ برا نہیں لگا تھا اوہ میں کیسے بھول گئی آپ مسلمان لوگ گھر مسلموں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے اعتذار معذرت وہ پر مشکل دو زہنوں ہو کر وہاں بیٹھی تھی ورنہ کب اس نے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا آپ نے غلط سمجھا ہے بیٹی میں آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گا امام مزید ایک سنجیدہ نظر امار پر ڈال کر دسترخان کی دوسری جانی ماریہ کے سامنے بیٹھ گئے وہ جانتی تھی کہ ایسا انہوں نے صرف اس کا دل رکھنے کیلئے کہا ہے امار بھی انہی کے قریب ایک زدون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا ہاتھ میں سکھا اچھالتے ہوئے ماریہ کو دیکھنے لگا اسے وہ عورت بہت پاگل لگی تھی جو اتنے خطرناک ملک میں بغیر کسی سیکیورٹی کے آگئی تھی اور جانا بھی شدید خطرے والے شہروں میں جان رہی تھی وہ یقین کر نہیں کر پا رہا تھا کہ ماریہ بغیر کسی مقصد کے وہاں آئی ہے اس کا ماننا تھا کہ اس دنیا میں کچھ بھی بغیر وجہ کے رینڈم لی نہیں ہوتا ہے اس کا ضرور کوئی مقصد تھا وہ جسے وہ پورا کرنا چاہتی تھی واپس کب جائیں گی ماریہ نے نظر گھوما کر اسے دیکھا ایک ہفتے بعد شکرن امار نے گویا جان چھوٹے گی والے انداز میں شکر کیا ماریہ کو برا نہیں لگا اس کا اتنا سا حق تو تھا کہ وہ یہاں اس کی موجودگی پر برا منا سکتا تھا پھر بھی وہ سنجیدگی سے کہنے لگا امار بن یوسف میں معذر چاہتی ہوں سنجیدگی سے کہنے لگی امار بن یوسف میں معذر چاہتی ہوں تمہیں تقریب دینے کے لیے انکل کیا میں کیا آپ میرے لیے کسی اچھے ڈرائیور کو ایک ہفتے کے لیے ہائر کر سکتے ہیں میں نے اس بارے میں ابو ذر سے بھی نہیں کہا ورنہ وہ کوئی بندبس کر جاتا اور آن لائن چیک تو کیے تھے لیکن وہ سب کے سب بورنگ تھے وہ اب امار کے بجائے امام مسجد سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ امار کو ساتھ رکھو قابل اعتبار بھی ہے اور بور بھی نہیں کرتا راستے میں جہاں تنکرے سیکیورٹی کلیرنس والوں کے سامنے اسے مشکوک بنا دینا کہ آئی ایس آئی ایس آئی ایس سے خفیت علقات رکھتا ہے اور ابھی تو یہ پچھلی مرتبہ کی مار بھی نہیں بھولا ہوگا وہ زیتون کھاتے ہوئے بینیازی سے کہہ رہے تھے یا محظم او جنٹلمن وہ خفت زدہ سا کہتا سیدھا ہوا چہرے پر جنچلہ ہٹ واضح تھی وہ واقعی چاہتا تھا کہ ماریہ ایک ہفتہ یہاں آسانی سے گزار کر واپس اپنے ملک چلی جائے اسے یہاں کسی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑے اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ آج ہی اس عورت کو واپس بھیج دیتا لیکن مسئلہ ہی یہ تھا کہ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا ایک ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اماروین یوسف امام مسجد نے بھی گویا اسے کوئی تنبیح کی تھی یہ بھاری ذمہ داری ہے شیخ انہیں کچھ ہو گیا تو اس کا انداز فکرمندی کا ظاہر کرتا تھا یہاں سے آدم یا احسن کو ساتھ لے جاؤ شاید ابو ذر نے ان میں سے ہی کسی کی ذمہ داری لگائی ہوگی علی پو میں علی پو میں افیف کو بھی ساتھ رکھ لینا عدلب ہو یا مس میں زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہفتے کی بات ہے بیٹا بہن کے ساتھ رہو گے تو اسے بھی آسرہ رہے گا وہ خاموش سے بریڈ کو زیتون کے تیل میں ڈپ کرتی ہوئی ان دونوں کے ماوین عربی میں ہونے والی گفتگو سن رہی تھی یہ میری بہن نہیں ہے وہ گویا تڑپ کر بولا لمازہ کیوں ماریا نے سر اٹھا کر پوچھا مسلم اور غیر مسلم بہن بھائی نہیں ہوتے میس جرنلسٹ اس نے ناگواری ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی پر دوست ہو سکتے ہیں خدا آپ جیسے کی دوستی سے شیطان کو بھی محفوظ رکھے ماریا بھی اکتیار حضی شیطان سے مجھے یاد آیا تمہارے زخم کیسے ہیں اماروین یوسف کا تناہ ہوا چہرہ بے حسن جیدہ ہو گیا وہ امام مسجد سے مخاطب ہوا یا محضب میں بابل ساتھ کے پاس انتظار کر رہا ہوں آپ انہیں وہیں بھیج دے وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا ایک تو یہ چھوٹا سا لڑکا نخر امریکہ جیسے کرتا ہے میرا ناشتہ ہو گیا ہے یا محضب میں چلتی ہوں وہ میری سلامتی کیلئے دعا کیجئے گا وہ بھی افراد افریم اٹھی ان کے سامنے سر رکھا اور امار کے پیچھے چل دی اسلامی کلچر کے بارے میں اسے کچھ کچھ پتا تھا وہ بابل ساتھ کے پاس کھڑا اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا وہ سر نفی میں ہی لاتی وہاں پہنچی یا وہی دروازہ ہے نا جہاں کربلا کے قیدیوں کو اندر لانے سے پہلے بہتر گھنٹے کھڑا رکھا گیا تھا اس کے پاس پہنچ کر ماریا نے سادری سے پوچھا امار نے گوھر سے اسے دیکھا وہ سب جانتی تھی اسے مسلمانوں کی تاریخ کا بھی علم تھا پھر بھی ایسا کیا تھا جو ماریا وکٹوریا چھپا رہی تھی یا شاید وہ زیادہ سوچ رہا تھا اس نے سر چھٹکا بلتبا وانا دعنا نزہب بلکل چلے مزید کچھ کہے بغیر وہ اسے ساتھ آنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا مجھے دمشک کی آئس کریم کھانی ہے اس نے چلتے ہوئے کہا کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ انسان دمشک آئے اور یہاں کی آئے قدیم آئس کریم ٹرائے نہ کرے تو اس کا یہاں آنا بیکار ہے ابھی ناشتہ کیا ہے تھوڑا سبر رکھے آئس کریم بھی مل جائے گی وہ آگے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا ٹریول گائیڈ ابھی تک نہیں آیا اس نے مو بس ہوتے ہوئے اسے بتایا آدم باہر انتظار کر رہا ہے اس نے انداز اسی انداز میں کہا کیا تمہارے ملک میں ہسنے پر ٹیکس رکھتا ہے اماروین یوسف وہ اس کے ساتھ مسجد سے نکل رہی تھی نہیں لیکن ٹیکس نہیں لگتا احساس شرمندگی ہوتی ہے